اوسر نکوی نے پنجاب کو بدل دیا 22 جنری دوزار تئیس سے چوبیس فرری دوزار چوبیس کا سنہرہ دور پنجاب میں سو سے زائد خدمت مراکز قائم ہوئے کمپیوٹر آئیزڈ ہائی ٹیک فائیو سٹار ہوتل جیسے مراکز بنائے تیرہ ماہ میں پنجاب میں جرائن کی شراب میں پچیس فیصد کبھی سات سو سنتیس تھانے تبدیل کر دیئے تاریخ میں پہلی بار تھانوں کو زمین آلارٹ ہوئی دس سال کے بعد پولیس کو گاریاں ملے موسن نکوی کی خدمت کی عالی مثال پرائیویٹ سے بھی بہتر سرکاری ہسپتال سو سے زائد سرکاری ہسپتال اپگریڈ ہوئے نیو ہسپتال کی ہیاتے نو کا پروگرام شامل جرنل ہسپتال گنگارام سرویسیز ہسپتال کی تعمیر ہوئی کلیڈن ہسپتال پنجاب ڈینٹل فاطمہ جناح ڈینٹل کو نیا رکھ دیا پنجاب کا پہلا کینسر کیر ہسپتال منعوہ میں بنایا لیڈی ویلنگڈین ہسپتال پورے کا پورا نیا بنے گا موسن نکوی نے سو سے زائد ٹی ایس کیو ہسپتالوں کو بھی اپگریڈ کیا موسن سپیڈ رفتار کے ساتھ میار تیز رفتاری سے ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل انڈر پاس فلائی اوور ایکسپریس وے رنگ روڈ شامل شاہدارہ فلائی اوور بھیدیاں انڈر پاس بنائے پنجاب کی پہلی پلاسٹک روڈ کی تعمیر ہوئی کیولجی انڈر پاس نیازی چوک سے بابو سابو ایکسپریس وے بنا سی بی ٹی کو نئے بلے وارڈ دی والٹن روڈ کی اپکر ریڈیشن کی مرکت مارکیٹ میں چیفک کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے پہلے ڈبل سٹوری انڈر پاس کا آغاز کیا ایک سو چونتی سے زائد سٹکیں بنا ڈالی لاہور میں پاکستان کا پہلا بائیو گیس پلانٹ بھی بنایا محسن نقوی کے اقتدار کے تیرہ ماہ نیک نیتی اور امانداری سب پر رہیا زرات نے ریکارڈ ترقی کی کسان خوشحال ہوا کارٹن کی تین بلین ڈالر کی اضافی پیداوار ہوئی نگران وزیراعلا پنجاب کے دور میں چھ سو ارب کا گندم کا کرز اتارا نو سو ارب سر پلس چھوڑ کر گئے محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے تنخوالی نامراد صرف عوام کی خدمت کی پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تلب سپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری لی جائے گی پنجاب کابینا کی تشکیل دو مراحل میں ہوگی پہلے مرحلے میں سولہ وزیر بنیں گے نون لیگ سے تیرا کاف لیگ سے دو اور آئی پی پی سے ایک وزیر ہوگا دوسرے مرحلے میں سات سے دس وزراء کو کابینا کا حصہ بنایا جائے گا بیگم زکیہ شانواز مریم اور انگزیب سلمان نفیق وزیر بنیں گے پنجاب حکومت کا تیس ارب سے نگہبان پیکش تیار صبح کے ستر لاکھ لوگوں میں راشن ویک تقسیم ہوں گے لاہور میں چار لاکھ اسی ہزار راشن ویک دیے جائیں گے حکومت نے پرائس کنٹرول آرڈیننس لاغو کرنے کی بھی منظوری دے دی ڈی سیز کو زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کے اختیارات حاصل سرکاری محکموں میں کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی نہ ہی کرنے دوں گی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیورل سکیچیٹ میں بیوروکریسی سے خطاب مستحق افراد کا ڈیٹا بینک بنانے کی ہدایات میوزیم کا افتدار کیا زیر تکمیل منصوبے کا بھی جائزہ لیا گلیوں کی مرمت کے منصوبے کا اعلان دیہات میں پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا سیوریچ کے منصوبے مکمل ہوں گے مریم نواز کا صاف سترہ پنجاب ویئر پر عمل درامت کا آغاز وزیر اعلیٰ نے ارکانی اسمبلی سے تجاویز طلب کر لی مریم نواز نے کہا عوام کے مسائل فوری حل کیے جائیں گے اوسن سپیڈ نے مہکموں کی ریونیو جنریشن کو چوتھا گیر لگا دیا لڈی اے شوبہ ٹاؤن پلاننگ ریونیو جنریشن میں سر فہرست رہا چھ ارب سنٹالیس کروڑ انیس لاکھ ریونیو جمع صرف آٹھ ماہ میں جرمانوں نقشہ فیسک مشلائزیشن قمت میں ریونیو اکٹھا کیا گیا شوبہ ٹاؤن پلاننگ نے لڈی اے کو بھرپور سہارا دیا تمام ازلا میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ قائم کیا جائیں گے پنجاب کانسٹیبلری کو انٹی رائٹ فنگ میں منتقل کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے نئے حکومت کو سو دنوں کا روڈ میپ دے دیا کہا بڑے شہروں میں کیمرو کی تنصیب کر کے مونیٹرنگ کا عمل شروع کیا جائے گا سولر سسٹم میں استعمال بائیڈ ڈاریکشنل میٹرز کی قیمتوں میں کمی لیسکو نے بائیڈ ڈاریکشنل میٹر کی قیمت میں تین ہزار روپے کمی کر دی قیمت میں کمی سے سولر سسٹم لگوانے والے سارفین کو ریلیف ملے گا تین تیس ہزار چھے سو نئی قیمت موقع سب دیوینز نے نئے دیڑ پر ڈیمانڈ نوٹیسز کا اجراز شروع کر دیا پیٹرول فنڈز ختم ہو گئی لاہور پولیس کی گاڑیوں کو پھر بریک لگ گئی سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول نہیں مل رہا پھانوں کی گاڑیوں میں ایسے چوز انویسٹیگیشنز ان چارچ جیب سے پیٹرول ڈلوانے پر مجبور ہیں کوٹ باغ رائیوینڈ انتظامی ادم توجہی کا شکار ابلتے گتر سیورج کا ناکس نظام علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گیا گرچوں کے ڈھکن غائب سیورج کا پانی جمع ہونے سے مکین عذیت سے دوچار انتظامی گفلت کے باعث اچھا سلیم چوک کا علاقہ بھی جان لیوہ مرکز بڑھ گیا ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی بڑی کاروائی کروڑوں مالیت کے سمگل شدہ تین سو تین موبائل فون سپ مسافر آدل شارجہ سے لاہور آیا سفری بیگ میں موبائل چھپا کر لیا ادھر ایف بی آر کا سگیاں بائی پاس پر چھاپا کروڑوں روپے مالیت کا سامان برامت پچپن کروڑ کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا بیوی دو کمسن بیٹوں اور بیٹی کے قاتل کی سزائے موت برقرار ہائی کوٹ نے قاتل جابر حسین کی سزائے موت کے خلاف افیل خارج کر دی فیصلے میں لکھا کہ وحشیانہ جرم کا مرتقب شخص کسی رائد کا مستحق نہیں زخمی بیٹا بھی گواہی دینے پہنچا اسے کیسے نظر انداز کریں موڈر ٹون کے چہری میں عدالتیں منتقل کرنے کے خلاف ہر تال جاری وکلا پیش نہیں ہو رہے سیشن اور سیول کوٹ میں انصاف کی فراہمی معطل موڈر ٹون کے چہری میں معمول کے مطابق کام جاری عدالتوں کی منتقلی کے نوٹفکیشن کی واپسی تک ہر تال جاری رکھنے کا اعلان جج ہونا نوکری نہیں ایک آزمائش اور امتحان ہے اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی کے ساتھ انصاف کی فراہمی اقینی بنائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا جوڈیشل افسران کی حلف برداری تقریب سے خطاب زلعی عدلیہ میں بھرتی نئے ایڈیشنل سیشن ججز اور سیول ججز نے حلف اٹھا لیا ہائی کوٹ کے افسران کے لیے اچھی خبر سات سال مکمل کرنے والے افسران کو ٹائم سکیل پرموشن ملے گی سینئر کوٹ ایسوسی ایٹ کے نو افسران کی بطورے ایڈیشنل ریجسٹرار گریڈ اکیس میں ترقی اٹھارہ پرائیویٹ ایسسٹنٹ کی گریڈ بیس میں پرموشن ادھر پنجاب جوڈیشل اکیرمی کے حدی اپ گریڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر کو گریڈ بیس مل گیا دیفٹی ڈائریکٹر انسٹرکٹر لائبریڈین کا گریڈ انیس ہوگا روشن مستقبل کی جانب ایک اور قدم لیک سیٹی روف گارڈنز اٹاور تین کی گرانڈ بریگنگ سی او لیک سیٹی گوہر اجاز نے ابتداح کیا دعا مانگی سلطان گوہر ابراہیم حصر مراد محمد تاریخ شہزاد مہرے تعمیرات نیر علی دادہ شریک ہوئے گوہر اجاز نے کہا آج ایک اور فاب کی تعبیر مکمل ہوئی ہمیشہ عوام کی افلاح کے لیے مجھ سے بے شروع کیے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کاؤن سنی اتحاد کاؤنسل نے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی رانہ افتاب ملک احمد خان مہین کوریشیہ ویسٹ ورک اور حسن نیازی شامل نیاسترم اقبال نے پیج آئی کے عادت کی مشابرت سے ناموں کی منظور دی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندوہ کا ون ویڈو سیل کا دورہ شہریوں سے سروسز کی فراہمی بارے فیڈ بیک کیا پروپٹی ٹرانسفر این او سی کی حصول کیلئے آئے شہریوں سے ان کے مسائل سنیں شہریوں سے سروسز کی فراہمی بارے دریافت کیا خصوصی انصداد پولیو مہین کا دوسرا روز دی سی رافیہ حیدر کا قلعہ لکشمی لکشمن سنگھ کا دورہ بچوں کو کترے پھلانے اور اندراج کی چیکنگ کی رافیہ حیدر گرام فروشی کی لوگ تھام کے لیے بھی متحرک بادامی باغ منڈی میں پیاز آلو اور ٹوماتر کی نیلامی کا جائزہ لیا عملے کی حاضری چیکنگ پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کے متاثرین میں چیک تقسیم نیب لاہور کی جانب سے متاثرین کے لیے تقریب منافع کی گئی ڈیپیٹی چیرمن نیب سہیل ناصر کی خصوصی شرکت متاثرین کو ایک عرب سرسٹھ کروڑ مالیت کے چیک تقسیم کیے گئے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزوی کا آن لائن اجلاس تھانوں میں سائلین کے لیے بہتر سہولیات پر تبادلہ خیال ادھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی زیرے صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ تفتیشی افسران اور فیکر نے اپنا اپنا موقف بتایا ادھر ایس پی سیٹی کازی علی رزا کا تھانہ لوہاری گیٹ کا دورہ زیرے تعمیر کانفرنس روم کا جائزہ لیا بزرگ شہریوں کے مسائل سنیں احکامات بھی دی سیٹیو کا آپشاہ ڈرائنگ سکول اور لائسنس سینٹر کا دورہ سیٹیو امارا ادھر نے طالبات سے سنگولیات بارش دبسار کیا انچارج آپشاہ سینٹر سبا نورین نے بیفنگ دی ٹرافک پولیس نے خواتین کے لیے رائٹ فار چینج پروگرام دوبارہ شروع کر دیا باہمت ای ایس پی سیدہ شہربانو بنی سیٹیو فار ٹی ٹو کی مہمان سیدہ شہربانو نے کہا کہ اچھا میں قاتون کو غلط فہمی پر حراسان کیا گیا پجون کو گائیڈ کیا اور قاتون کو باحفاظت باہر نکالا خواتین پولیس افسران کی پیٹرولنگ شروع ہو رہی ہے خواتین کو کسی بھی مسئلے پر فوری رابطہ کرنا چاہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کومرس اینڈ انڈسٹری میں تقریب چینی کانسل جنرل زاو شین نائب صدر زکی ایجا سیکیٹری انڈسٹری احسان بھوٹا شری کاروباری شخصیات کے لیے سہولیات پر تبادلہ خیال کیا یونیورسٹری آف لاہور میں ریسرچ فارم کی تقریب صدر لاہور چیمبر کاشی فنور ڈاکٹر نوی دنور ڈاکٹر ریزوان علی شریکوے شعبہ بزنس سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی بڑی تعدادی شرکت نواب اف بہاولپور کے پوٹریٹ کی نکاف کشائی کنگ ایڈورڈ جنیورسٹری کے زیرے تمام تقریب گورنر پنجاب لیگو رحمان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت گورنر پنجاب نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ ایک عظیم اور قدیم درسکہ ہے کیام میں نواب اف بہاولپور نے بھرپور مالی مدد کی ورلڈ بینک کی وفت کا پنجاب میونسپل ڈویولپنٹ فنڈ کمپنی کا دورہ وفت میں ڈاکٹر عشرت حسین شہناز عرشد اور سوہیب رشید شامل ایم ڈی سید زاہد عزیز نے استعمال کیا سولہ شہروں میں چالیس عرب کی لاغت سے سیوڈ ریچ وارٹر سپلائی منصوبے جاری دس شہروں میں اٹھارہ عرب کے منصوبے مکمل ہو چکے فرانسی سی کاؤنسلر کا انڈسٹریل سٹیل ڈویولپنٹ اینڈ منجمنٹ کمپنی کا دورہ چیئرمن پیڈ میں جاوید اقبال نے استعمال کیا غیر ملکی سرمایہ کاری پنجاب میں کاروباری مواقعوں اور سنتکاروں کو دی جانے والی سہولیات پر گستگو ایل جی ایس کے تیس رکنے طلبہ وفد کا ہائی کورٹ کا دورہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے عدالت کی کاروائی دیکھی طلبہ نے ہائی کورٹ کے میوزیم اور لائبریری کا دورہ بھی کیا نیورو سرجری میں خواتین کو با اختیار بنانے پر سیمینار فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں تکی پروفیسر ڈاکٹر قالد مسعود گوندر پروفیسر عبدالوحی پروفیسر ڈاکٹر بلکیس شبیر کی شرکت پروفیسر ریچرڈ پروفیسر فرینکو سمیت دیگر شخصیات کا اظہار اکھا یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن ٹاؤنشپ میں کونوکیشن مجموعی طور پر نوہ ہزار سے زائے طلبہ میں اسنا تقسیم بیاسی طلبہ و طالبات کو میڈرز دیے گئے گورنر پنجاب علیو رحمان وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالیم سعید کی شرکت گورنر پنجاب نے سپورٹس کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا پاکستان انسٹیچوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں پہلا بزنس پلان مقابلہ سیکنڈ تھرڈ یئر کے نوے سے زائے طلبہ و طالبات کی شرکت ملبوسات ہینڈ بیکز اور جوٹوں سمیت مختلف اشیاء کی ڈیزائن کی تاریخ ایکسپو سینٹر جوہر ٹون میں تین روزہ سولر پاکستان نمائش فرانس جاپان چین آسٹریہ سنگاپور سمیت پندرہ ممالکی ایک سو پچتر کمپنیز شریک ہوئیں جدی ترین سولر ٹیکنالوجی سے لیس مسنوات کے سٹالز پر موجود نمائش ستائیس تا انتیس فروری تک جاری رہ گئی باگ ترک معارف انٹرنیشنل سکولز اور کالیجز میں یونیورسٹی فیر قومی اور بین الاقوامی سطح کی معروف یونیورسٹیوں اور کمپنیوں کی شرکت معلوماتی سٹالز لگائے گئے ریجنل ڈائریکٹر ترکیش معارف فانڈیشن نے سٹالز کا دورہ کیا جیلانی باگ میں دشنے بہارہ میلہ سج گیا دس مارچ تک ثقافتی رنگ بکھیرے گا میلے میں ثقافت دستکاری اور کھانوں کے سٹالز لگائے گئے انماو اقسام کے جھولے بچوں کی توجہ کا مرکز